بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے مسلم انہیریٹنس لاؤز میں سنز ڈاٹر شیر پوتی کا شیر پوتی کے شیر کے کچھ زیادہ آپشنز ہوتی ہیں نیچے وینے دیوی بھی ہیں یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ جون جون رشتہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے ڈیسیز سے تو اس کے شیر کی آپشنز زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے ڈاٹر کے شیر کی تین آپشنز ہوتی ہیں لیکن سنز ڈاٹر کی شیر کی پانچ آپشنز ہیں اس لیے ان کا شیر کیلکلیٹ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ جس طرح سے آپ کو سمجھائیں گے تو وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کچھ ابریویشن ہیں جو آگے استعمال ہوں گی ریڈی ریفرنس چارٹ یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ کر کے رکھ لیں اس کا لنک پہنے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے جب آگے ہم اگزیمپل سالف کریں گے تو آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اگزیمپل سمجھنا ایزی ہو جائے گا اولاد کی کیا ڈیفنیشن ہے اس سلائٹ پہ دیوی ہے ان سب کو اولاد کہتے ہیں انہیریٹنس جو ہے وہ تین قسم کے انہیریٹرز ہوتے ہیں ایک فکسٹ ہیئرز ہوتے ہیں جنہیں قرآنک ہیئرز بھی کہتے ہیں اور ان کو شیرر بھی کہتے ہیں یا زبل فرود بھی کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ریزیڈیوریز یہ وہ لوگ ہیں فکسٹ ہیئرز کو جب آپ دے دیتے ہیں ان کا شیر جو بچتا ہے بیلنس وہ ریزیڈیوریز لے لیتے ہیں آخر میں آتے ہیں ڈسٹنٹ کنڈرڈ یا ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ان کو زبل ارہام بھی کہتے ہیں اور ان کو شیر ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں سن ڈاٹر جو ہے وہ دو طرح سے انہیریٹ کرتی ہے ایک تو وہ فکسٹ ہیئر سیکنڈری شیرر ہے اس طرح بھی لے لیتی ہے فکسٹ ہیئر اور از ای ریزیڈیوری بھی لیتی ہے وہ شیر یہ پروسس ہے انسان کی ڈیت کے بعد فیونرل ایکسپنسز دیے جاتے ہیں اس کے بعد اسی کے پیسوں سے اس کے ڈیٹ کرز دیے دی جاتے ہیں اگر اس نے کوئی وسیعت لکھی ہے وہ دی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس فکس ہیئرز کو جو ہے وہ انہیریٹنس دی جاتی ہے یہ وہ فکس ہیئرز ہیں اس میں سے جو ہیں یہ ٹاپ پہ پانچ یہ پرائیمری ہیں اور باقی یہ سیکنڈری ہیں یہ سیکنڈری ہے ان کا شیئر کبھی کبار بلوک بھی ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے ان کو ہر وقت شیئر ملے پھر جو بیلنس بچتا ہے وہ چلا جاتا ہے ریزیڈیوریز کے پاس اس میں آپ دیکھ لیں کہ سن سن کا سیکنڈ نمبر ہے اور یہاں پہ سن ڈاٹر جو ہے وہ سیکنڈری شیئرز میں آتی ہے سب سے پہلی چیز جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر بیٹا آلائیو ہے تو سن سن اور سن ڈاٹر پکچر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ ٹوٹلی بلوک ہو جاتے ہیں یعنی ان کو کوئی شیئر بھی نہیں ملتا اب کیس نمبر ون ڈسکس کرتے ہیں کہ پوتا آلائیو ہے بے شک ڈاٹر ہے نہیں ہے اس کو آپ رہنے دیں لیکن پوتا آلائیو ہے اس کیس میں سن سن اور سن ڈاٹر جو ہیں وہ ریزیڈیو کو شیئر کرتے ہیں کس ریشیو میں ٹو اس ٹو ون کی ریشیو میں یہ اسی طرح ہے جیسے سن اور ڈاٹر شیئر کر رہے ہوتے ہیں ریزیڈیو کیس نمبر ٹو ڈسکس کرتے ہیں اب بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے پڑ پوتا بھی نہیں ہے یعنی میل ڈسیننٹ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ ڈاٹر کتنی آلائیو ہیں اگر ایک ڈاٹر آلائیو ہے تو سن ڈاٹر کو چھٹا ایسا ملے گا اور اگر سن ڈاٹر زیادہ ہیں تو وہ اس چھٹے کو آپس میں ایکولی شیئر کریں گی اور اگر دو یا اس سے زیادہ ڈاٹر آلائیو ہیں تو وہ ٹو بائی تھری لے لیں گی اور سن ڈاٹر کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاٹر کلاس یعنی ڈاٹر سن ڈاٹر ان کو ملا کے ٹو بائی تھری سے زیادہ نہیں مل سکتا اس لئے جب ٹو ڈاٹرز ہوں گی تو وہ ٹو بائی تھری تو وہی لے جائیں گی تو سن ڈاٹر کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اس سلائیڈ میں اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے اب تیسرے کیس پہ آتے ہیں جو کہ آخری کیس ہے سن ڈاٹر کا اس میں ہے کہ بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے پڑ پوتا بھی نہیں ہے میل لائن کے ڈسینڈنٹ کوئی بھی نہیں ہے اور ڈاٹر بھی نہیں ہے اب صرف رہ گئی سن ڈاٹر اگر ایک سن ڈاٹر ہوگی تو وہ ہاف لے لی گی جیادات کا اور اگر دو یا اس سے زیادہ سن ڈاٹر ہیں تو وہ جیادات کا ٹو بائی تھری حصہ لے جائیں گی اب کچھ اگزیمپلز ڈسکس کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں سن نہیں ہے اور سن سن اویلیبل ہے اس کیس میں سن سن اور سن ڈاٹر جو ہے وہ اگزیکٹلی سن اور ڈاٹر کی طرح جیسے وہ کرتے تھے ٹو ایس ٹو ون کی ریشیو میں شیئر لیتے تھے ریزیڈیو اسی طرح یہ لوگ بھی لیں گے سب سے پہلے ہم دے دیں گے فادر مدر اور وائیف جو کہ یہ فکسٹ ہیئرز ہیں قرآنک ہیئرز ہیں ان کا شیئر فکسٹ ہے ان کو سب سے پہلے ہم اپنا حصہ دے دیں گے تو ہم نے ان کو 11 بائی 24 دے دیا باقی کیا بج گیا ہے 13 بائی 24 یہ 13 بائی 24 جو ہے یہ بیلنس ہے اور سن سن اور سن ڈاٹر اس کو شیئر کریں گے ہمارے پاس 3 سن ڈاٹر ہیں ان کو 3 شیئر مل جائیں گے اور سن سن جو ہے وہ 5 ہیں وہ 2 دو شیئر لے گا ہر ایک تو ان کو 10 شیئر دینے پڑیں گے اور ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے وہ 13 شیئر ریکوائیڈ ہوں گے تو ہمارے پاس بیلنس پہ بھی 13 شیئر اویلیبل ہیں اب دیکھتے ہیں سن ڈاٹر کو کیا شیئر ملے گا 1 بائی 13 انٹو 13 بائی 24 یعنی 1 بائی 24 مل جائے گا 3 سن ڈاٹر کو 3 بائی 24 اور سن سن کو جو ہے وہ ایک کو 2 بائی 24 ملے گا اور 5 جو ہیں ان کو 10 بائی 24 اس طرح یہ 13 بائی 24 جو ریزیڈیو بچا تھا یہ والا یہ ہم نے سن سن اور سن ڈاٹر میں ڈسٹیبیوٹ کر دیا اسی اگزیمپل کو ڈاگرامیٹکلی دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے ایکویلنٹ فریکشنز لیں اور یہاں پہ رکھ دی اس کے بعد میں نے فادر کو جو ہے یہاں سے 1 بائی 6 اٹھایا یہ فادر کو دے دیا اسی طرح وہی 1 بائی 6 میں نے مدر کو دے دیا اور یہ والا 1 بائی 8 اٹھا کے میں نے وائف کو دے دیا ٹوٹل کتنا ہو گیا 11 بائی 24 ہم نے ڈسٹیبیوٹ کر دیا ان تینے لوگ میں باقی کیا بجھ گیا 13 بائی 24 یہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا سن سن اور سن ڈاٹر میں سب سے پہلے جو ہے دیکھتے ہیں سن کو ہم نے کتنا دیا یہ 10 بائی 24 ان کے سی میں آیا یہ 5 سن سن اور 3 بائی 24 چلا گیا سن ڈاٹر اس کے پاس ایک چیز ادھر اور دیکھ لیں کہ ایک سن جو ہے وہ دو شیر لے رہا ہے سن سن کی بات کرو اور ایک سن ڈاٹر جو ہے وہ ایک شیر لے رہی ہے یہ وہی کیس ہے لیکن اس میں ڈاٹر بھی الائیو ہے اب فادر مدر ڈاٹر فکس شیرر ہیں ان کو اپنا شیر دے دیں گے اور جو بچے گا یعنی کہ اس کیس میں 8 بائی 48 بچا ہے تو سن سن اور سن ڈاٹر اس کو آپ اس میں شیر کر لیں گے وہی اگزیمپل ہے لیکن اس میں جو ہے وہ 2 ڈاٹرز الائیو ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب چونکہ یہ پرائیمری شیرر ہیں ان کو ہمیں شیر دینا ہے جب ہم شیر ان کا دیں گے تو ساری کی ساری جعداد ڈسٹریبیوٹ ہو گئی یہ بیلنس کیا بچ گیا زیرو تو سن سن اور سن ڈاٹر کے پاس کچھ بھی نہیں جائے گا جعداد کا حصہ اب سن بھی نہیں ہے بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ نہیں ہے میل لائن کے ڈسینڈنٹ نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈاٹر کتنی ہے اگر ایک ڈاٹر ہے تو پھر وہ تو اپنا ہاف لے لے گی تو سن ڈاٹر کے پاس بچ جائے گا ون بائی سکس اگر ایک سے زیادہ سن ڈاٹر ہیں تو وہ آپس میں ون بائی سکس کو شیر کریں گے ٹوٹل کتنا ہم نے دے دیا ڈاٹر کلاس کو ٹو بائی تھری اس سے زیادہ ہم ڈاٹر کلاس کو نہیں دے سکتے وہی کیس ہے بیٹا پوتا پڑ پوتا نہیں ہے میل ڈسینڈنٹ نہیں ہے اب آگئی جناب ٹو ڈاٹرز اب ٹو ڈاٹرز ہیں ان کو آپ نے شیر دیا ٹو بائی تھری تو سن ڈاٹر کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ ٹو بائی تھری سے زیادہ آپ ڈاٹر کلاس کو نہیں دے سکتے اب تھرڈ اور لاسٹ کیس ڈسکس کرتے ہیں سن ڈاٹر کا بیٹا پوتا پڑ پوتا یہ لوگ نہیں ہیں میل ڈسینڈنٹ نہیں ہیں اور ڈاٹر بھی نہیں ہیں اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کتنی سن ڈاٹر ہیں اگر ایک پوتی ہے تو اس کو ون بائی ٹو ملے گا اگزیکٹلی جیسے بیٹی کو ملتا ہے اب سن ڈاٹر جو ہے وہ بیٹی کی جگہ اس نے لے لی اور فادر جو ہے وہ ریزیڈیو لیں گے اب سیکنڈ کیس ہے بیٹا پوتا پڑ پوتا نہیں ہے ڈاٹر بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس دو سن ڈاٹر ہیں دو سن ڈاٹر جو ہیں وہ لیں گی ٹو بائی ٹری اور یہ وہی کیس بن گیا جیسے ڈاٹر لیتی ہے اگر وہ دو ڈاٹرز ہوں تو فادر ریزیڈیو کچھ بھی نہیں بچتا تو یہاں پہ زیرو ریزیڈیو ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ